کلزافی سٹیڈیم کے اطراف سیکیورٹی کے کڑے پہرے گیارہ ہزار سے زائد اہلکار تائینات فضاء سے بھی کڑی نظر اپنی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر آنے والے شائکین کے لیے پارکنگ کے خاص انتظامات کیے گئے شٹل سرویس سے سٹیڈیم تک لائے گیا واپسی بھی اسی پر ہوگی آزادی کپ سیریز کیے ساتھ ایکسپریس نیوز کی رنگا رنگ سیریز بھی جاری لیبرٹی چوک پر سجے میلے نے ناظرین کے دل جیت لیے کرکٹ پر دل جیسپ تفسروں کے ساتھ ماسی کی کا بھی تڑکا نواز شریف کو عدالتی محاص پر پھر شکست سپریم گوٹ نے نظر حنسانی کی تمام درخواستیں مسترد کر دی نا اہلی کا فیصلہ برقرار کیپٹن ریٹائٹ سبدر اور ان کی اہلیہ نے پہلے جائدات سے انکار کیا پھر ٹرسٹ گیٹ تسلیم کر لی جسٹس کھوسا کے ریمارکس جسٹس حجاز افزل نے کہا موزیک فونسکا کی دستاویزات کے مطابق مریم بینیفیشٹری مالک بنتی ہیں جسٹس عظمت سعید بولے ٹرائل کورٹ پر کسی کو اثر انداز نہیں ہونے دیں گے شریفوں کا ٹائم ختم ہو گیا ہے یہ مافیا کا ٹائم ختم ہو گیا ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے جو پہلی دفعہ انصاف کا نظام ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ بڑے بڑے ڈاکوں کو اب ان کے جو اصل جگہ لگانی ہے وہ ہے اڈیالا جیل شریفوں کا وقت ختم ہو گیا عدالتی فیصلے کے بعد کپکان کی جاریہان آئیننگز بولے مجھے کیوں نکالا کی ساری کوشش عدالت پر دباؤ ڈالنے کی مہم تھی قوم عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے وارن گرفتاری پر الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مافیا کا ہتھیار قرار دیا کہتے ہیں پیناما کیس لڑنے کی وجہ سے بلیک میل کیا جا رہا ہے مریم نواز بھی لفظی حملوں کی زد میں آئیں مریم نواز جس کی کیا کولیفیکیشن ہے ایم ای انگلیش یا ہی ایٹ اٹھاؤ تو ایم ای انگلیش ملتا ہے وہ ایک ڈیپٹی پرائی منسٹر بنی ہوئی ہے یہ کونسی جمہوریت میں ہوتا ہے مقصد یہ تھا کہ جو ہماری نظر میں فیصلے میں ان کی اصلاح ہو سکے اور لیگل ریلیف مل سکے اور انصاف مل سکے وہاں یہ بھی تھا اداروں پر حد میں اعتماد نے کیا جائے نون لیگ کی فیصلے پر گراج برس ساد رفیق کہتے ہیں کوئی سازش کوئی فیصلہ نواز شریف کو سیاست سے نہیں نکال سکتا نتائج کا اندازہ تھا پھر بھی اپیل دائر کی حرزہ سرائی جیسے الفاظ مسترد کرتے ہیں موسیس جج ساہبان کا وقار اور احترام سر آنکھوں پر لیکن منتخب حکومتوں اور پارلیمنٹ کا وقار بھی سب پر لازم ہے ہدیبیا پیپر میلز کیس نیپ کی سات دن میں اپیل دائر کرنے کی یقین دہانی سپریم کورٹ نے شیخ رشید کی جانب سے چیرمن نیپ اور پروسیکیوٹر نیپ کے خلاف درخواست نمدہ دی عوامی مسلم دیگ کے سربراہ نے کہا ہدیبیا پیپر میلز کیس جرائم کی ماں ہے یہ میرا ذاتی مسئلہ نہیں نیپ کے اندر سیاست ہو رہی ہے تمام آئینی ادارے اپنی حدود کا لحاظ رکھیں تجاوز کرنے والا ادارہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے مددگار ثابت نہیں ہوگا چیرمن سینٹ رزا ربانی کا ایوان میں ریمارکس کہا نظام کو جھٹکے لگ رہے ہو تو پارلیمان کو بطور نگران اپنا کردار ادا کرتے رہنا چاہیے فرطولہ باور بھولے جمہوریت کو بیک سیٹ سے چلانے کا نیا رجحان خطرناک ہے اگر گاڑی بظاہر کوئی چلائے کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہو تو حادثہ ہو سکتا ہے جمہوری نظام کو سب سے زیادہ خطرہ کرپشن مافیا سے ہے حکمران فوج اور سپریم کورٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں چیرمن تحریک انصاف امران خان کی ایکسپریس نیوز کے پروگرام سینٹر سٹیج میں گفتگو کہتے ہیں نیب میں ان کے خلاف فیصلہ آ گیا تو سارا پیسہ واپس آئے گا اینے ایک سو بیس کا سیاسی میچ انتخابی مہم کا آج آخری روز اتوار کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا مسلم دی قنون تحریک انصاف فیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی نے بازی جیتنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی فوجی دستوں نے ہلکے میں کنٹرول سنبھال لیا سترہ ستمبر کو باہر نکلیں اور سازشوں کا جواب دیں اینے ایک سو بیس میں زندی الیکشن سے قبل مریم دواز کا انداز مزید جارہانہ کہتی ہیں کبھی دھانلی کا الزام لگا کبھی پینامہ اور پھر انجام ایک کامہ کے مزاک پر ہوا نواز شریف کی ناہلی کو پھر سازش قرار دیتے ہوئے کہا برطرفی کا فیصلہ منظور نہیں تو سترہ ستمبر کو شیر پر مہر لگائیں کراچی میں آئشہ باوانی کالج کی ملکیت کا مقدمہ فیصلہ مالکان کے حق میں آنے کے بعد بیلف کی کاروائی کالج کو سیل کر دیا طلبہ نے سڑک پر ہی کلاس لگا لی کالج نہ چھوڑنے کا اعلان لندن میں خوف کے سائے زیر زمین ٹرین میں دھماکے سے اٹھارہ افراد زخمی ریلوی سٹیشن پر بھگتر مش گئی سروس موتل کر دی گئی پولیس نے واقعے کو دہشتگردی قرار دے دیا شمالی کوریا نے امریکی دھمکیوں کے پرخچے اڑا دیئے ایک اور میزائل کا جروعہ میزائل جاپان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سمندر میں جاگیرہ واشنٹن نے روس اور چین کو ذمہ دار قرار دے دیا دنیا کے کئی ممالک قدرتی آفات کی ضد میں سمندری طوفان ڈوکسوری ویت نام سے ٹکرا گیا طوفانی ہواوں سے تباہی درخت اور بل بورڈز گر گئے معاصلاتی نظام درہم برہم تعلیمی ادارے اور کاروباری مراکز بند حسین و جمیل وادی کالام میں رنگا رنگ فیسٹیول نے رنگ جمع دیئے سیاہوں کی بڑی تعداد لفت اندوز ہونے چلی آئی موسیقی اور پیرا گلائڈنگ نے رونک میلا مزید بڑھا دیا نیوز میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں جنید علیم اور آغاز میں آپ کو بتائیں کہ آزادی کب کون اٹھائے گا ورلڈ 11 اور گرین چھٹس میں فیصلہ کن میچ میں ہوگا اور آخری مراحل میں میچ پہنچ چکا ہے پاکستان نے ورلڈ 11 کو جیتنے کے لیے ایک سو چراسی رنس کا حدد دے دیا احمد شہزاب نے لگاتا تین چھکوں کے ساتھ جاریحانہ نماثی رنس کی ایننگز کھیلی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری سپیشل ٹرانسویشن کا سلسلہ بھی جاری ہے روٹ ٹاپ پر موجود ہیں امران سراؤلہ اور اس کے ساتھ ساتھ لیبرٹی سے آپ کو جوائنٹ کریں گے جمیل اور دعا بہت شکریہ آپ کا اس وقت یہاں لیبرٹی ٹاک سے میں ہوں دعا کمان اور میں ہوں جمیل سکھیرا اور جنید بریگی کے تھے احمد شہزاب کی جاریحانہ ایننگز جو کھیلی انہوں نے ایٹی نائن رنس کی جس میں تین لگاتار چھکے شامل تھے ایک سو چراسی رنس کا حدف ہے ورڈ الیون کے لیے اور پاکستان کی طرف سے جو حدف دیا اہام خبر یہ ہے کہ نواز شریف کو عدالتی محاص پر پھر شکست کا سامنا ہوا ہے سپریم کورٹ نے نظر سانی کی تمام درخواستیں مسترد کر دی ہیں ناہلی کا فیصلہ برقرار جبکہ کیپٹل ریٹائٹ سابدر اور ان کی اہلیا نے پہلے جائدہ سے انکار کیا پھر ٹرس ڈیٹ تسلیم کر لی نواز شریف کو عدالتی محاص پر پھر شکست کا سامنا پینامہ نظر سانی درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں اور سابق وزیراعظم کی ناہلی کا فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے کیپٹل ریٹائٹ سابدر اور مریم نواز نے پہلے جائدہ سے انکار کیا پھر ٹرس ڈیٹ تسلیم کر لی بڑے کیس کا بڑا فیصلہ آ گیا سپریم کورڈ نے پنامہ کیس فیصلے پر نظر سانی کی تمام درخواستیں مسترد کر دی سپریم کورڈ میں جسٹس آصف سعید گھوسا کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بنچ نے پنامہ کیس نظر سانی درخواستوں کی سمات کی سابق وزیراعظم نواز شریف کے بچوں اور دماد کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل میں کہا کہ کیپٹن ریٹائر سفتر کا لندن فلیٹ سے کچھ لینا دینا نہیں انہوں نے بطور گواہ ٹرس ڈیٹ پر دستخط کیے تھے جسٹس آصف سعید گھوسا نے ریمارکس دیے کہ جی آئی ٹی رپورٹ کے مطابق کیپٹن ریٹائر سفتر کا بھی لندن فلیٹ سے تعلق بنتا ہے کیپٹن سفتر اور ان کی اہلیہ نے پہلے جائدہ سے انکار کیا پھر ٹرس ڈیٹ تسلیم کر لی الزام تھا کہ عدالت میں پیش کی گئی دستاویزات جالی ہے تہم عدالت نے اس حوالے سے کوئی کمنٹس نہیں دیے کیس کے فوجداری پہلوں کا فیصلہ ٹرائل کورٹ نے کرنا ہے جسٹس اجاز افصل نے کہا کہ مزیک فنیسکا کی دستاویزات کے مطابق مریم سفدر بینیفیشری مالک بنتی ہیں ٹرائل کورٹ شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کرے گی جی آئی ٹی ممبران پر چیرہ اور پہس کا حق حاصل ہوگا جسٹس ازوہ سعید بولے کہ ٹرائل کورٹ پر کسی کو اثر انداز نہیں ہونے دیں گے فیر ٹرائل اور بنیادی حقوق پر سمجھوتا نہیں ہوگا آئین اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کا حلف اٹھا رکھا ہے مکلا ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے کہہ رہے ہیں ٹرائل متاثر نہیں ہوگا اب کیا بیانے حلفی لکھ کر دے مکلا کے دلائل مکمل ہونے پر بنچ کے سربراہ جسٹس آصف سعید گوسا نے فیصلہ سناتے ہوئے نظر سانی کی تمام درخواستیں خارج کر دی اور اٹھائیس جولائی کا فیصلہ برقرار رکھا عدالت نے سابق وزیر آزم نواز شریف کی حکم امتنا کی درخواست بھی مسترد کر دی جسٹس آصف سعید گوسا نے معاونت پر مکلا کا شکریہ ادا کیا میاں اکیل افضل ایکسپریس نیوز اسلام آباد ادھر تحریک انصاف کے شیرمن عمران خان نے کہا ہے کہ نواز شریف نے کبھی پاکستان کے اداروں کو چلنے نہیں دیا انہوں نے لوگوں کو نشانہ منانے کے لیے اداروں کو استعمال کیا کپتان کا کہنا تھا کہ شریف خاندان کی کمپنیاں نقصان میں جا رہی ہیں اور ان کے بچے عرب پتی بن گئے ہیں شریفوں کا وقت ختم ہو گیا ان کی اصل جگہ اڈیارہ جیل ہے مزی جانتے ہلہار سے ارشا چودری سے لاہور میں کپتان نے سابق وزیر آزم پر تاک تاک کر وار کیے اور شریف خاندان کے مستقبل سے متعلق ایک دعویٰ بھی کر دیا یہ ایک پوری کوشش تھی نواز شریف کی جیٹی روڈ پر نکل کے ایک پورا مظلوم بننا مجھے کیوں نکالا اور پورا انہوں نے زور لگایا کہ کسی نہ کسی طرح عدیہ دباؤ میں آ جائے اور ان کی سب سے زیادہ کوشش یہ تھی کہ اس پریشر کے ذریعے جو مانٹرنگ جا جائے نیب کے اوپر اس کو ہٹانے کی کوشش دی ہمارے جو پہلی دفعہ انصاف کا نظام ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ بڑے بڑے ڈاکو کو اب ان کے جو اصل جگہ لگانی ہے وہ ہے اڈیالا جائے یہ جو باہر آپ تک بچتے رہے ہیں یہ دن ختم ہو گئے ہیں اور میں پھر سے میں پہلے اپنی سپریم کورٹ کو قوم کی طرف سے شکریہ دا کرتا ہوں ٹیری کے انصاف کے سربراہ نے وارن گرفتاری پر الیکشن کمیشن کو بھی خوب لطاڑا یہ کونسی الیکشن کمیشن ہے یہ تو ایک ہتھیار ہے ان کے ہاتھ میں مافیا کے ہاتھ میں ہتھیار ہے کہ لوگوں کو دبائیں لوگوں ہمارے مجھے میں الیکشن کمیشن سے اگلا سوال پوچھتا ہوں کہ میری کونسی چیز تھی پارٹی کی جو ان سے پچھلے چھ سات آٹھ سالوں سے نہیں پتا تھی کیا وجہ ہے کہ بار بار ہمیں سات مینے سے گزیٹ رہے ہیں الیکشن کمیشن میں میں نے کیا کام کیا تھا یا میری پارٹی نے کیا کیا جو کوئی نیا انکشاف ہوا تھا یہ صرف سزا دی جا رہی ہے عمران خان نے مریم نواز کی انتخابی مہم اور حکومتی امور میں اثر اندازی کے بارے میں بھی کھل کر تنقید کی مریم نواز جس کی کیا کولیفیکیشن ہے ایم اے انگلیش یا اینٹ اٹھاؤ تو ایم اے انگلیش ملتا ہے وہ بیٹھ کے کیابنٹ کی میٹنگز کر رہی ہے وہ ان کا میڈیا سہل چلا رہی ہے وہ ان کی گومنٹ سیکرٹریز کو مل رہی ہے وہ حکم کے دے رہی ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون نے پولیس اور ہندوں کے ذریعے این نے ایک سو بیس میں خوف تاری کیا ہوا ہے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ شریف خاندان اس بات سے ڈر رہا ہے کہ نیپ سے فیصلہ خلاف آیا تو ملک سے باہر پڑا سارا پیسہ واپس لانا پڑے گا یہ بات انہوں نے ایکسپریس نیوز کے پروگرام سینٹر سٹیج میں گفتگو کے دوران کہی ان کو سارا پتہ ہے جو چیزیں سامنے آگئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ پکڑے جائیں گے انہوں نے اب جیل میں جانے ہیں مجھے لگتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے واپس نہیں آئیں گے مجھے لگتا ہے یہ کریں گے کیونکہ باہر اس لیے گئے ہیں ان کو اب ڈاری یہ ہے کہ نیپ کے کورٹ کے اندر اگر ان کے خلاف فیصلہ ہو گیا یہ سارا پیسہ پاکستان آنا پڑے گا ان کو ڈاری یہ ہے کہ اتنی میند سے کرپشن کر کے کبائی کر کے انہوں نے یہ پیسہ باہر بجوایا ہے اگر یہ ان کو نیپ میں سزا ہو جاتی ہے ایک دفعہ تو یہ سارا پیسہ پاکستان آئے گا اور مسلم دیکھ نون کی رہنما خواجہ ساد رفیق کا کہنا ہے کہ نتاج کا اندازہ تھا پھر بھی اپیل ظاہر کی ایک بار پھر نون لیگ اور شریف خاندان کو انصاف نہیں ملا عدالتی فیصلوں سے اختلاف کرنے سے انتشار کا خلچہ ہوتا ہے کوئی سازش کوئی فیصلہ نواز شریف کو سیاست سے نہیں نکال سکتا وہ لہور میں میڈیا سے بات کر رہے تھے ایک بار پھر مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف کو اور ان کے خاندان کو انصاف نہیں مل سکا کوئی فیصلہ کوئی سازش کوئی الزام ریمارکس یا داغ لگا کے نواز شریف کو سیاست سے نہیں نکالا جا سکتا جو ریمارکس پھر دیئے گئے ہیں حرزہ سرائی جیسے الفاظ یہ نامناسب ہے اور ہم ان الفاظ کو مسترد کرتے ہیں نہ ہماری نیڈرشپ گارڈ فائدر ہیں نہ ہمارا مافیا سے کوئی تعلق اور لینا دینا ہے کسی طرح کے مافیا سے نہ دہشت گرد ہیں اور نہ ہمارے بارے میں حرزہ سرائی کے الفاظ استعمال کیے جائیں موزز جج ساہبان کا وقار اور احترام سرماتے پر لیکن منتخب حکومت کا اور مدر آف دی انسٹیوشنز پارلیمنٹ کا وقار بھی لازم ہے سب کے بغیر ثبوت کے بغیر دلیل کے بغیر کسی وزنی دلیل اور ثبوت کے اگر کسی کے الفاظ کو اس طرح کے غیر محتاط استعمال کرے تو اس کو غیر پارلیمانی الفاظ کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور قبول بھی نہیں کیا جائے گا ابھی شامل کریں گے بریک اور بریک سے پہلے نیوزم ٹیپس آخری ٹی ٹوئنٹی میں بوم بوم اور میس پاول حق بھی ان ایکشن پہلی ننگز کی اختتام پر دونوں سٹار جگ مگانے گراؤنڈ میں اترے رکشے پر چکر لگایا ٹین کے ساتھ تصاویر بھی بنوان اور بصیر عاظم شاہد خاکان عباسی کل سب لندن روانہ ہوں گے اٹھارہ ستمبر کو نیویوک میں اقوام متحدہ کی جنرل سمدی سے خطاب کریں گے